جی ہاں ناظرین ڈاما سیریل مانی ساسو میں کی نیکس ٹانی والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سلمان دیکھے گا کہ عروج اب بہت ہی زیادہ عزت کرنے لگی ہے امی کی اور اب امی کی کوئی بھی بات اسے بری نہیں لگتے وہ کہے گا عروج میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے امی کی ہر بات کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے مجھے تمہاری یہ بات اچھی لگی میں دعا کرتا ہوں کہ تمہارے اپنے ماں باپ بھی تمہیں مل جائیں جس پر کہے گی عروج میرے باں باپ تو مجھے مل گئے لیکن میں انہیں اپنی ماں نہیں کہہ سکتی جس پر کہے گا سلمان کی کیا بات کی تم نے جس پر عروج کہے گی بہت گہری بات ہے میں ابھی تمہیں یہ بات نہیں بتا سکتی وقت صحیح وقت آنے پر ضرور بتاؤں گی جس پر سلمان تو سوچ میں پڑ جائے گا ادھر عروج اپنی ماں کی سلامتی کے لیے دعایں مانگے گی اور کہے گی کہ کب میں اپنی ماما کو یہ بتا سکوں گی کہ میں ان کی بیٹی ہوں اور کب وہ مجھے خود سے گلے لگائیں گی اب یہ سوچی رہی ہوگی عروج تو اتنے میں وسائی آئے گی اور کہے گی کہ آپ نے بہت اچھا کیا جو مہرین بڑی بی بی کو یہ نہیں بتایا کہ آپ ان کی بیٹی ہیں یقین کیجئے کہ وہ اس صدمے کو لے کر بہت زیادہ بیمار بھی پڑ سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم لوگوں نے ان کو یہ بات نہیں بتائی اسی لیے سب سے بڑی بی بی نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا کہ ان کی گود میں سلمان کو ڈال دیا جائے تاکہ وہ اپنی بیٹی کے صدمے کو بھول سکیں جس پر کہے گی عروج لیکن سلمان آخر کن کا بیٹا ہے کوئی دور کے رشتے دار ہیں یا قریب کے وسائی تم تو جانتی ہوگی نہ انہیں جس پر وسائی کہے گی بی بی میں آپ کو یہ نہیں